اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائیٹ 8 دو ایشوز پر بات کریں گے ایک ہم بات کریں گے وہی کیس جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ذرا بڑا سیریس ہو گیا ان کے لئے ناظرین آج بات کریں گے سب سے پہلے ہم ایکانومی پہ بات کریں گے اور سی پیک پہ بات کریں گے ایکانومی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سیاست میں شاید ہی کبھی ایکانومی اور اقتصادیات اتنا اس کا اہم رول رہا ہو آپ کی ہماری زندگی میں اور سیاست میں خاص طور پر کیونکہ آپ کے ہمارے لگتا یہ ہے کہ پیسے کی جو ویلیو ہے وہ کم ہوتی جاری ہے مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں لوگ عام چیخ رہے ہیں لیکن دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں پرائ ٹیم کو وہ کہہ رہے ایکانومک سٹیبلیٹی جو ہے وہ آئی ہے میکرو ایکانومک سٹیبلیٹی یعنی کہ خسارہ کم ہوا ہے اور یعنی کہ ڈالر جو ہے آسمان سے باتیں کر رہا ہے وہ ڈالر میں بھی کچھ ذرا کمی آئی ہے جو روپی ہے وہ سٹیبل ہوا ہے اور جو خسارہ ہے وہ بھی کم ہوئے اور یہ بات درست ہے اور یہ سب لوگ جو ان کے ناخدین ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ تو اچھی بات ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو مسائل ہیں جس میں کہ روز مرہ کی زندگی پہ لوگوں کا ا اثر ہو رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے ایک تو اس پر بات کریں گے اور پھر ناظرین ایلیس ویلز نے بات کی کل امریکہ میں انڈر سیکریٹی اسٹیٹ ہیں یو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ساؤتھ ایشیا کے لیے انہوں نے کل خوب ایک جگہ واشنگٹن میں ایک تنگ ٹینک میں انہوں نے بات کی انہوں نے دل بھار کے سی پیک کے پروگرام کی تنقید کی انہوں نے کہا جو چینی ہے وہ تو پاکستان کی اپنے لوگوں کو یہاں نوکریاں دے رہے ہیں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں اپنا منافع جمع کر رہے ہیں سود یہاں سے لیں گے حالات ایسے بگڑ جائیں گے کہ پاکستان کی معیشت پر بوجھ ہوگا تو وہ پروجیک جو کہ پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان کی جو ہے ڈافٹیل اس میں کر کے ایک گلوبل لیول پر اپنی ایکانومی کو بہتر کر سکتا ہے امریکن جو یہ افیشل ہیں سینے انہوں نے بات کی اس پر بھی بات کریں گے کہ کتنی صداقت ہے ایک تو بات ان کو کرنی چاہیے نہیں تھی لیکن بہرحال آج ہم نے اسٹو اس کو بلائے جو بین القوامی طور پر اقتصادیات کے ماہر مانے جاتے ہیں پاکستان کی فارمر فائننس منسٹر بھی رہ چکے ہیں حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ تو حفیظ پاشا صاحب بات ایک طرف امران خان صاحب پرائم سٹر جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ اچیومنٹ ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی جو ٹیم ہے اس کو کافی مبارک بادی بھی دی ہے لیکن ساتھ ہی سٹیٹ بینک کی جو ریپورٹ آتی ہے وہ کہتے ہیں لارج سکیل منفیکچرنگ میں کمی آئی ہے اور جو انیمپلائیمنٹ وغیرہ تو بتائیے نمبر ون پرائم منسٹر جو اتنی تعریف کر رہے ہیں اور مبارک بات دے رہے ہیں آپ کیا کہیں گے میرا خیال یہ ہے کہ کامیابی اس لحاظ سے ضرور ہوئی ہے کہ جو ایک بہت بڑا خسارہ تھا current account deficit جیسے ہم کہتے ہیں ایک لحاظ سے آپ تجارت کا کہیے deficit اس میں بہت حد تک کمی آ چکی ہے تقریباً ستر سے زیادہ فیصد پچھلے چار مہینے میں ہم حاصل کر چکے ہیں یقیناً یہ اس لیے بھی کامیابی ہے کہ جب آپ کی current account deficit میں اتنی کمی آتی ہے تو پھر آپ کو باہر سے پیسے borrowing کرنا یا خرضے لینا اس کے ضرورت کم ہو جاتی ہے تو اس طرح سے stabilization آپ نے اس لحاظ سے حاصل کیا ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح حاصل کیا گیا ہے at what cost what cost جی بالکل اور اس میں میری رائی یہ ہے کہ شاید جو ہمارے team ہیں اور آئی ایم ایف کے pressure میں انہوں نے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا overkill کیا ہے اب overkill کس طرح کیا ہے کہ چار fronts پہ ایک وقت پہ movement ہوئی ہے سب سے پہلے پچھلے سال کا جو ترقیاتی خرچے تھے اس میں چالیس فیصد کمی لائی گئی اور اس سے آپ کو پتا ہے کہ بیروزگاری میں کمی آتی ہے اور جب projects لگتے ہیں تو اس سے production میں اضافہ ہوتا ہے absolutely دوسری طرف انہوں نے currency کو 35 فیصد گرا دیا اور پھر تیسری چیز جو کی انہوں نے وہ یہ کیا کہ آپ کے جو سودھ ہے اس کو تقریباً دو گناہ کر دیا اور آخری چیز جو سب سے بھاری ایک لحاظ سے ہے اس سال کے بجٹ میں بے شمار ٹیکسز لگا دیئے انڈیریک ٹیکسز تقریباً سات سو ارب کے ٹیکسز لگائے گئے ہیں تو جب آپ یہ چار چیزیں ایک وقت پہ کرتے ہیں تو economy بالکل جسے کہتے ہیں نا دب جاتی ہے شرنک ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کے جو درامداد ہیں اس کی demand کم ہو جاتی ہے مگر اس کے دوسرے نتائج جو ہیں وہ زیادہ پریشکان کن ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کے manufacturing sector یعنی سنتی شعبے میں چھے فیصد کمی آئے پہلے تین مہینے میں آپ کے کپاس کی فصل جو ہے وہ پندرہ فیصد کم ہو آپ کا پیٹرول کا consumption ملک میں اٹھارہ فیصد کم ہو آپ کے iron and steel جو construction میں استعمال ہوتا ہے اس میں چوبیس فیصد کم ہو تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ ہماری economy کتنے recession میں جا چکی ہے recession میں جا چکی ہے اچھا چلیے اب آپ سے یہ پوچھتے ہیں آپ تو بین الاقوامی جو ادارے ہیں آپ you not only know them you've been part of the top یہ کوئی choice تھی حکومت کے پاس دیکھیں میں یہ دیکھیں جب آئے تھے تو پھر اتنی زیادہ ایک واویلہ ہوئی تھی کہ دیکھیں کیا طوفان ہے اور یہ چھوڑ کے کیا گئے ہیں اور حالات دیکھیں اور ہمیں پیسہ چاہیے کبھی ہم سعودی اریبیا جا رہے ہیں کبھی ہم یو اے جا رہے ہیں کبھی ہم یہاں تو حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے تو پھر یہ تو کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا بات یہ ہے کہ خسارہ جو تھا وہ ایک ایسے ریکارڈ لیول پہ جا چکا تھا تقریباً بیس ارب ڈالر دو سال پہلے اور اس کے نتیجے میں بے شمار باروئنگ ہو رہی تھی اور ہمارا ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً سو ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا یقیناً اس پہ کام کرنا اور ایک پرائیورٹی بیسس پہ ضروری تھا مگر ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے فوراً آنے کے بعد میں میں کے بعد سے اتنی تیزی سے اقدامات لیے گئے ہیں اور اتنے بھاری خسم کے پولیسی مبوث لیے گئے ہیں کہ وہ ہونا ایک لحاظ سے ہونا ہی تھا مگر اس کے ساتھ 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 سیر سپید was inevitable the speed was perhaps too rapid کچھ زیادہ ہی تیز تھا زیادہ تیز تھا اور کچھ زیادہ سخت تھا اچھا پرائیم منسٹر جو ہیں وہ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں جانتے ہیں آپ کی ان سے ملاقات رہے گئے تو آپ نے ان کو کیا کچھ اس وقت مشورہ دیا تھا کہ اس طرح نہیں کریں کریں اور بہتر طریقہ کرنے کا دیکھیں دیکھیں ہم جیسے لوگ جو اب پروفیسر emeritus ہیں اور ایک طرح سے day to day چیزوں سے ہم retire ہو چکے ہیں retire تو نہیں ہمیں معلومیں بھی حالی میں بھی آج کل میں بھی آپ سے لوگ advise دیتے رہے ہیں اہم لوگ مگر میں نے پرائیم منسٹر صاحب سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جب آپ کو ضرورت پڑی آپ کا advise چاہیے میں آنا جانا اتنا نہیں کر سکتا اس لئے میں بیمار رہا ہوں جی نہیں مجھے نہیں position offer کی تھی میں پہلے ہی میں پرائیم منسٹر کیس چونکہ پچھلے پچیس سال سے جانتا ہوں تو انہیں اندازت تھا کہ میری صحت ایسی نہیں ہے کہ میں کوئی executive position کروں البتہ میں نے ان سے جب میری ملاقات ہوئی ہے ایک دو مرتبہ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں آپ جو ہے یہ جو ہمارا council آپ نے بنایا ہے economic advisory council میں اس کا member نہیں رہا جب مجھے کہا تو میں معذرت کی مگر اس میں اچھے لوگ ہیں اچھے اکانومسٹ ہیں تو آپ ان سے وقتاً فوقتاً باغت کر لیا کریں مگر آپ کو افسوس ہوگا سن کے اور نومبر کے بعد سے ایک میٹنگ تقریباً ایک سال ہونے کو آیا ہے میٹنگ نہیں ہوئی ہے اس council of advisors جو اس میں اچھے اکانومسٹ تھے اسے پرائیم منسٹر صاحب نے کبھی advice پچھلے سال نہیں لیا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ ایسے اقدامات لیے گئے ہیں جو شاید اس وقت ان کی اتنی ضرورت نہیں تھی اب جو taxation انہوں نے کی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک ملک میں جہاں غربت کا level جو ہے تقریباً 37 فیصد ہمارا جو population ہے وہ غریب ہے آپ کھانے پینے کوئی چیزوں پر tax لگا دیتے ہیں آپ نے چینی پر tax لگا دیا آپ نے vegetable ghee پر لگا دیا اور پھر ایسے عام چیزوں پر لگایا جیسے کپڑا پر لگایا جوتوں پر لگایا آپ نے cng پر لگا دیا بے شمار چیزوں پر لگا دیا آپ کو taxation کا reform ایسا لانا چاہیے تھا کہ جو امیر طبقہ ہے جو صرف تین فیصد عام دنی کا اس وقت tax دے رہا ہے پاکستان میں ان سے tax آپ حاصل کرتے ہیں اس طرح کی میں سمجھتا ہوں with all new respects کہ جو design and implementation of the reforms میں تھوڑی سی آہ کمی رہ گئی ہے تو what now اس کے بعد اب کہاں جائے آپ دیکھیں اللہ کے فضل سے اور یقینا یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا current account deficit تو کم ہو چکا اور جو target ہمارا اس سال کا ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے غریق کیا ہوا ہے تقریباً ساڑھے چھے عرب ڈالر کا وہ ہم حاصل انشاءاللہ تلنگ تو اس پہ تو آپ یہ ضرور مانیں گے کہ تمام economist جن سے ہم بھی بات کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے پہلے quarter کے بعد program ٹھپ ہو جائے گا کیونکہ پیسے نہیں وہ اتنا revenue نہیں generate کر پائیں گے جتی commitment دی ہے کیونکہ industry is down to taxation کہاں سے آئے گی isn't that true it's a valid point کہ انہوں نے وہ کر دکھایا جس کا سب کا خیال تھا نہیں ہوگا یقیناً اس کی دو وجہ تھی کہ لوگ پریشان تھے ایک تو وجہ جس طرح میں نے کہا کہ production میں کمی آ رہی تھی اور دوسری طرف آپ کی imports سے جس سے آپ تقریباً 44 فیصد اپنی revenue حاصل کرتے ہیں درامدات سے وہ اگر کم ہوتے ہیں تو revenue پیسر پڑتا ہے مگر ہوا یہ ہے کہ اس پہلے quarter میں دو چیزیں ایسی آئیں جس سے ان طرح سے ہمارا deficit ہم control کر پائے ایک تو state bank کے profits میں اضافہ ہوا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کے currency جب stable ہوتی ہے اور آپ کے پاس spending loans بہت سے ہوں government کے تو آپ کے پھر revenue بڑھتا ہے profit بڑھتا ہے اور دوسری طرف یہ ہوا کہ license fee کے کچھ عامدنی آئی ہے مگر میں آپ کو اب بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حالات اس حد تک fiscal budget side پہ نہیں سمجھے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خطرہ یہ ہے کہ جو آپ نے target رکھا 45 فیصد growth حاصل کرنے کا جو کہ پاکستان کے تاریخ میں highest growth rate اکیس فیصد ہے آپ نے 45 فیصد growth حاصل کرنے کی ریونیوز میں ٹیکس ریونیوز میں اس میں shortfall بہت already ہو چکا ہے اب پہلے چار مہنے میں shortfall تقریباً ایک سو ساٹھ ارب سے زیادہ ہو چکا ہے اور خطرہ یہ ہے کہ سال کے ختم ہونے تک یہ 800 ارب سے بھی زیادہ جا سکتا ہے اس وقت آپ کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہوں گے کہ آپ budget کو deficit کو کم کر پائیں اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف اگلے والے review میں اور اس سے آنے والے تنگ کریں اچھا آپ کہہ رہے ہیں شروع میں تو اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک تو اچھا آئی ایم ایف تنگ کرے گا تو then what وہ کہیں گے کہ دیکھیں already اس حالانکہ انہوں نے پاکستان کی کامیابی سراہ ہے اور یہ کہا ہے کہ achievement ہوا ہے پاکستان کا پہلے quarter میں دبے دبے الفاظ میں وہ کہہ دیتے ہیں جو چیزیں کہنا چاہتے ہیں اس میں یہ کہا ہے کہ آپ کے ٹاکس کے نظام میں بہتری لانے کی ابھی بھی ضرورت ہے اور آپ کے ٹاکس کے جال کو پھیلانا پڑے گا tighten the screw further لوگوں پہ اچھا تو یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے بتا دیا میکرو ایکنومکس اور جو آئے میں فغیرہ تو اب یہ بتائیے کہ اگر آپ اس وقت prime and sub کو advise کر رہے ہوں کہ جی آپ یہ یہ اقدامات اٹھائیں تاکہ جو عام شخص ہے ٹماتر کی قیمت تو is symbolic of something else انڈیا سے ہم نے import بند کر دی وہ کوئی اس policy کا تو کوئی حصہ نہیں وہ تو اس لیے ہے کیونکہ demand versus supply is that true or not true جی نہیں انڈیا کا impact وہ اتنا زیادہ ہے تو پھر یہ بتائیے کہ پھر وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو ٹماتر کے قیمت اس لیے بڑھتی ہے ہمارے ہاں ایک سائیکل ہے جسے ایکنومکس میں cobweb کہتے ہیں جی پچھلے سال ٹماتر کی قیمت جو ہے گر گئی تھی تو لوگ ٹماتر سے ہٹ گئے اس سال قیمت بڑی ہے اب آپ دیکھے گا اللہ کے فضل سے اگلے سال بہت زبردست سپلائی ہوگی تو پھر اس میں حکومت کا تو کوئی قصور نہیں خصور نہیں حکومت کا تو اس میں کوئی قصور نہیں اچھا تو یہ بتائیے کہ جہاں حکومت اچھا بجلی کی قیمت شاید دو مرتبہ بڑھ گئی پچھلے ایک مہینے میں if I'm not wrong پھر گیس کی قیمت یہ سب چیزیں سر یہ inevitable ہے یا ہر حکومت کرتی یا یہ خاص یہ دیکھیں اس مرتبہ ہوا یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ شاید گھبرات اس حد تک تھی کہ بہت سے چیزیں ایک وقت پھر کر دئیے گئے اور آپ نے پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ بجلی کی قیمت جو ہے وہاں پہلے آپ نے بڑھایا پھر اس گیس کی قیمت بہت زیادہ بڑھائی اب آپ یہ سوچئے کہ سپٹمبر کے جو سٹ جائے چارج ہے فیول ایڈجسمنٹ چارج ایک روپے تیاسی پیسے لگا گیا ہے ایڈیشنل یعنی کہ پندرہ سے بیس فیصد بڑھایا ہے ابھی آپ اچھا میں سے آپ کو یہ بتائیں جو ایک نواب بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف جو تمام اس کی وجہ سے ریفارمز آئیں تو یہاں سوپر مارکٹ میں ایک صاحب ہیں جو بزنس کرتے ہیں میں خلال پورا پاکستان انہیں جانتا ہے مہراجہ جن کی دکانیں تو وہ ایک دن آئے انہوں نے کہا جی اصل ممنان خان صاحب یہ سارا کچھ کرتے لیکن سلو سلو کرتے یعنی کہ یہ جو اقدامات اٹھائیں وہی آپ جو کہہ رہے ہیں بیسکلی جو سینگ کہ ٹو مچ ٹو سون اب یہ بتائیں کہ یہ تو ہو گیا اب اب کیا کریں اب آپ اگر پرائیم منسٹر کو اڈوائز کر رہے ہوں تین چیزوں پہ جس سے کہ عام شہری کی زندگی پر اثر پڑے یعنی کہ انفلیشن کم ہو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پیداوار میں اضافہ ہوگا تو انکمز بڑھیں گی قربت جو اس کے لیے کیا کرے حکومت کیا کرے دو تین چیزیں ایک تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو بجٹ میں ایکسپورٹ کے خلاف جو پالیسیز لائے برامداد کے خلاف یعنی کہ زیرو ریٹنگ ہٹایا انسینٹیبز بہت سے کم کر دیئے کارٹن پہ دس پرسنٹ سیلز ٹیکس لگا دیا تو وہ آئیم ایف کی کنڈیشن تھے نہیں کنڈیشن نہیں تھی آئیم ایف انڈیویجویل آئیم پہ کنڈیشن نہیں دیتا ہے وہ براڈلی کہتا ہے کہ ایکسپورٹس آپ ہٹا ہے یہاں بیٹھ کے ہمیں لوگوں نے منسٹرز دے گا کہا ہوگا مگر سپیسیفک آئیم پہ نہیں جاتے ہیں وہ ایک اوورال پالیسی ہوتی ہے دیکھئے آپ اس وقت ایکسپورٹس آپ کا خون ہے آپ کے بدن کا جیسے کہتے ہیں ایکسپٹ ٹیکسٹائل اور شاید لیدر باقی سب کم ہوا ہے شاید سب کم ہو رہے ہیں اور ٹیکسٹائل میں بھی اتنی نہیں بڑھی جو جو آپ نے سارے ڈس انسینٹیوز لگائے تھے بجٹ میں سب واپس لیں واپس لیں واپس لیں آئیم ایف کھار جائے گا نہیں آپ کو میں تین چار آر طریقے بتاتا ہوں جس سے آپ ریونیو حاصل کر سکتے ہیں ہماری زندگی گزری ہے تین مرتبہ ٹیکس ریفارمز کے ہیں لیکن پاشا صاحب یہ تو آپ کو معلوم ہے شاید یہ درستوں کا کہنا کہ جتنا یہ پرائم منسٹر بزنس کمیونٹی کو ملتے ریگیولرلی شاید کوئی اور نہیں ملا تو وہ جب جاتی بزنس کمیونٹی کو کہتے ہیں پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے بیکوز اس is a requirement اور دوسرا یہ کہ ایکسپورٹرز جو تھے وہ کچھ ڈنڈی بھی مانتے تھے وہ ایکسپورٹز وہ ہوتی نہیں تھی اور ریبیٹ لے لیتے یہ بھی ایک پرابلم تھا یقیناً تھا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ کچھ ملک ایسے ہیں جس میں ہندوستان بھی ہے بنگلہ دیش بھی ہے وہ ایکسپورٹرز کو تیس سے چالیس فیصد کے انسینٹیوز دیتے ہیں ان کو سارا آپ بیٹھ کے جمعہ کلنے ہم اس حد تک انسینٹیوز نہیں دیتے رہے ہیں ہم کتے پسندے ہیں میرے خیال سے ہمارے ہاں جو ہے ہم نے انکم ٹیکس میں چھوٹ دیا ہوا ہے اور پھر اب زیرو ریٹنگ کے زمانے میں تو ایک بچے نے ابھی میرے انڈر پی ایش ڈی کیا ہے اس کا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ تقریباً ہمارے ہاں پندرہ سے بیس فیصد کا انسینٹیو تھا وہ اب آپ نے کم کر دیا ہے بنگلہ دیش دیتا ہے جس کی وجہ سے ناظرین آپ کو معلوم ہے بنگلہ دیش کہیں آگے پہنچ گیا ہے میرے خیالے وانہ در ٹاپ ایک سپورٹر آفٹر چائنہ انٹیکسٹیل سر اپسیلوٹلی ناظرین بریک لیتے ہیں بڑی دل گفتگو ہے حفیظ پاشا صاحب کے ساتھ یہ کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر دیو دوسرا یہ کہ سودھ کا جو لیول ہے جو اس مونٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں گرائے گیا اس کو کم از کم دو سے دھائی فیصد گرانا ہے پوائنٹ ٹو فائف آپ کو اس کو دس اور گیارہ کے بیچ میں لانا ہے وہ تو اگلے سال ہوگا یا آپ کہیں فوراں کر دیں فوراں کریں can they do it in between یا quarterly every two months the meeting takes place so you are saying wait for two months and then اب کیا کریں جو پچھلی میٹنگ تھی خیال تھا کہ کچھ کم کریں گے پتہ نہیں کیوں نہیں کم کیا تیسری گورنر نے بتایا کہ کیونکہ گورنر سٹیٹ بھائنگ نے انفلیشن وغیرہ کسیل نہیں کچھ کریں تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو آپ نے مناسب بجٹ میں پرویشنز رکھے ہیں دو پروگرامز کے لیے بی آئی ایس پی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اس کا آپ نے نام احساس جو ہے اس کو بٹنی نام الادہ ہے وہ احساس پروگرام بی آئی ایس پی جو ہے اس میں آپ نے کوئی پچاس فیصد اضافہ کیا ہے اس کے بجٹ میں دوسرا آپ نے ایک نیا پروگرام لے کر آئیں جس کا نام ہے احساس اور اس میں آپ نے تقریباً ایک سو نموے عرب رکھے ہیں اور ابھی جو کامیاب جوان پروگرام آیا ہے وہ بالکل مناسب بہت اچھا پروگرام اچھا پروگرام اب یہ ہے کہ آپ کو یہ فوکس کریں کہ بالکل سلیخے سے پرائیورٹی بیسز پر ٹارگٹنگ ٹھیک ہو اور اس پہ کام ہو تاکہ تقریباً تین سو ستر عرب ہم غربت کے خلاف اس سال خرچ کریں اچھا تو یوہ سپورٹنگ کے جو انہوں نے کیا غربت کے خلاف بالکل اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بس امپلیمنٹیشن کا مسئلہ رہتا ہے اب اس سال کپیسٹی میں کوکلی اضافہ کریں ہمارے اب تو ایک سپیشل ایسسٹنٹ بھی آگئے ہیں ماشاءاللہ خابل ہیں وہ سامیہ جیہاں بلکہ سانیہ نشتر اس پہ کام کریں اور یہ تین چیزیں کریں ایکسپورٹس کے ڈسنسینٹیفز ختم کریں آپ اپنے انٹریس ریٹ کو کم کریں اور تیسرا پاورٹی پروگرامز پہ تموجود اس کے علاوہ you think all is good جو اکنامک ٹیم ان کی ہے اسد عمر کو بھی واپس لائیں وہ لوگ کا خیال ہے that'll be good for the team وہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے بہت ضروری تھا اس لیے کہ وہ ان کا corporate background ہے اور بات یہ ہے کہ سی پیک جو ہے اس کی priority کچھ کم ہو گئی تھی پچھلے ایک سال سی پیک سر this is very critical ناظرین ذرا دیکھیں سی پیک پہ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کے جو چل رہا ہے منٹاج یہ پچھلے کچھ دنوں میں in fact دو روز پہلے آلیس ویلز جو ہیں state department کی سینے official for south asia انہوں نے بڑی ایک عجب چیز کی جو کبھی کی نہیں گئی ہمیں نہیں یاد پاکستان کی امریکہ کی جو تاریخ ہے رشتے کی اس میں کبھی ایسا انہوں نے بڑے کھل کے بڑی clearly انہوں نے اس پر کہا کہ یہ اچھا پروگرام نہیں ہے چینی جو ہیں وہ اپنے لوگوں کی نوکریاں بڑھا رہے ہیں اپنی economy کو بہتر کر رہے ہیں پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کیونکہ پاکستان کو یہ لون دیا جا رہا ہے جس طرح امریکہ aid دیتا ہے یہ ویسی aid نہیں ہے یہ تو واپس لیں گے اور پاکستان کا حال برا ہوگا لبے لباب یہ تھا it's a bad program for پاکستان اور کل چینی ambassador نے ایک function مشاہد حسین سید نے organize کیا تھا پاک چائنہ سنٹر میں اس میں چینیز امباسیڈر نے اس کو ظاہر ہے ریبارٹ کیا انہوں نے کہا کہ آپ اپنے حقائق ذرا ہیں ان کو چیک کریں ہم یہاں لوگوں کو نوکریاں بھی دیں گے اور اس میں جو ہے ہم فنڈز بھی ہیں جو لونز اس کو رول آور بھی کریں گے تو ہم یہ بڑا اہم ایشو تھا ہم نے سوچا حفیظ پاشا صاحب سے اس پہ بھی بات کرتے ہیں جی حفیظ پاشا صاحب تو فرمائیے کہ very quickly on this cpc thing cpc الیس ویلز کے کومنٹ انیوزول سر بہت ہی انیوزول اور انیسیسری انیسیسری دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے چار سال کم از کم چائنہ نے جو ہمارا ساتھ دیا ہے تاریخ میں کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا میں آپ کو کچھ آداد شمار ایک دو پیش کر دوں پچھلے چار سال میں ہمیں تقریباً بائیس ارب ڈالر چائنہ سے پروجیکس کے لئے ملے بائیس ارب ڈالر اور اس کے ساتھ ساتھ جو فورن انویسمنٹ ہمارے ہاں آئی ہے ڈائریکٹ انویسمنٹ وہ اس میں سے تقریباً ستر سے زیادہ فیصد پچھلے دو تین سال سے چائنہ اوورال سب سے بڑا ڈونر پاکستان کے پروجیکس کے لئے اور آپ اسے پروجیکس کے لئے بائیس ارب ڈونر میں بتاتا ہوں اس لئے بتاتا ہوں کہ وہ جو ٹرمز ہیں لونز کے وہ سوفٹ ہیں دیکھئے وہ ہم سے تین فیصد لیتے ہیں سوت اور چودہ سال کا لون پیریڈ ہے تیسری طرف جو بہت اہم بات ہے جسے ہم اس چائنہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو بجلی میں ہمارے ہاں جو کمی تھی اور لوڈ شیڈنگ بے شمار ہو رہی تھی پچھلے تین سال میں چائنہ نے نئے پاور پروجیکس لگائے ہیں تقریباً اس سال کے انڈ تک پانچ ہزار میگا وارٹ ایڈیشنل چائنیز پروجیکس سے آ رہے ہیں اور اوورال اضافہ جو ہے وہ گیارہ ہزار کا ہے ابھی تک تو چائنہ's contribution has been enormous to پاکستان اور سب سے آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ آئی ایم ایف کے لون کے وقت آئی ایم ایف نے یہ condition رکھا تھا کہ چائنیز لونز رول آور ہو جائیں آگے چلے جائیں تاکہ اس وقت بوچ نہ پڑے پاکستان پر بورڈ میں چائنیز ریپریزنٹیٹیو نے اسی وقت کہا کہ ہم خوشی سے اب پاکستان کے لیے اپنے لونز رول آور کر رہے ہیں کر دیا ہوں تو بچہ یہ پھر یہ تو پروپیگنڈا ہوا نا یقین ہے دیکھیں نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایلیس ویلز کو معلوم نہیں تھا ان کو معلوم نہیں تھا کہ رول آور ہو گئے ہیں لونز انہیں پریشانی اس بات کیے دیکھیں صرف پاکستان نہیں ہے جہاں انویسمنٹ ہو رہی ہے بہت پیسہ ایفریکا میں لگایا ہے بہت لگایا ہے ساؤتھ امریکا چینہ کے پاس تری ٹریلین ڈالر کا ریزر پڑا ہو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم باہر پیسہ لگائیں تاکہ جتنے ایکسپورٹس میں تو گروت کے گنجائش ختم ہوگی سپیشلی آفٹر امریکا اب وہ انویسمنٹ کر کے ریونی بڑھانے چاہتے ہیں یہ بالکل مناسب گول ہے اور جو ساتھ چینہ نے ہمارا پچھلے تین چار سال میں کیا ہے تو دیکھیں نا کچھ تھوڑا سا جب یہ حکومت آئی جو بھی وجہ تھی کوئی سٹیٹمنٹ ایک منسٹر کی تو چینی تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ یہ سی پیک کو کوئی آپ ریویو تو نہیں کر رہے اس کی سگنیفیکنس وغیرہ بٹ آئی ٹھنک گورنمنٹ بڑی کلیر ہے کہ اس کی جو اہمیت ہے اور آج تو اسد امر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اس پہ انہوں نے بڑی تفصیل میں کہا ہے جو پوزیشن ہے لیکن آپ جو ناظرین کو آپ یہ تسلی دے رہے ہیں کہ جو چائنہ کا سی پیک کا پروجیکٹ ہے اسے پاکستان کا فائدہ ہی فائدہ ہے یہ نہیں کہ نوکریاں لے کے جا رہے ہیں یہ نہیں کہ ہماری نوکریاں ختم ہو رہی ہیں یہ نہیں کہ دس سال کے بعد وہ کہیں گے جی اپنے پورٹس ہمیں دے دو اے پورٹس دے دو جو کہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے نا جی مگر بات یہ ہے کہ دیکھئے اگر چائنہ اس وقت ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو ہم ابھی تک بجلی کے بہران میں فسے رہتے ہیں ہمارے یہاں پبلک سیکٹر میں انویسمنٹ بہت کم ہوتی سڑکیں بنیے آپ کی رویز بلکل آپ چودہ ارب ڈالر کا انویسمنٹ ہوا ہے اور ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ تقریباً اسی فیصد فورن انویسمنٹ پچھلے کچھ سالوں میں چائنہ سے آیا ہے اب دیکھئے اگر ہمارا تھوڑا سا ساتھ دے دیتا دیکھئے آفٹر دی کوئیلیشن سپورٹ فنڈ کے انڈ ختم ہونے کے بعد پہ ایسی بین سچ ان ایم بیریسمنٹ مطلب آپ مانگتے رہے پیسے وہ بولتے رہے تو اچھا ہے ان کے ساتھ جتے اب ایک تعلق اچھا رہے ایس ایڈ is doing nothing it's good sir it's good for our ego no ego نہیں مطلب even practically i mean i'm not saying لیکن ایک ڈگنیٹی کے ساتھ آپ چلیں اور ایک آپ طریقے سے چلیں چین کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے that is ایک میوچول جو سیکیوریٹی آپ کی کنورجنس ہے absolutely وہ بڑی critical ہے وہ بڑی significant ہے لیکن بڑی تسلی ہوئی آپ سے سن کے اور یہ i think جیسے آپ نے فرمایا امریکہ نے جو کہا alice wells نے کہا وہ ناظرین حقیقتاً بھی حقیقتاً بھی غلط ہے factually غلط ہے اور inappropriate بھی ہے لیکن بہرحال یہ انہوں نے کہا اور ہم نے سنی کیا انسنی کر دی بہت بہت شکریہ پیس صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں نے کہا ناظرین ہم break لیتے ہیں break کے بعد آئیں گے اور foreign funding جو ہے case pti کا اس پر بات کریں گے stay with us welcome back ناظرین اب بات کریں گے اس case کی جو کہ کافی پرانا ہے پانچ سال پہلے ہم نے دیکھا کہ one of the founding members of pti اکبر احمد نے ایک complaint لے کے گئے election commission انہوں نے کہا کہ جی کافی detail evidence وغیرہ ان کے ساب سے evidence ویڈیو وغیرہ اکلیپس انہوں نے کہا جی یہاں اس میں party funding میں بڑا fraud کا case ہے انہوں نے کہا جی بڑے accounts چھپائے وغیرہ گئے ہیں یہ بھی بات کہنا لازمی ہے کہ شاید pti وہ party جسے سب سے پہلے accounts جو party کے تھے وہ ایک systematic طریقے سے رکھے اور کہا کہ جی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے audited accounts وغیرہ no other political party had done it at this level بہرحال case پھر بھی گیا case گیا اور وہ پانچ سال سے پڑا رہا election commission میں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حنیف عباسی صاحب case لے کے گئے یہ party funding کا again foreign funding اور money laundering کا لکھے گئے supreme court supreme court کی جب judgment آئی دسمبر 2017 میں اس میں ایک paragraph تھا اس paragraph میں یہ لکھا گیا کہ یہ جو کام ہے یہ جو party funding کا یہ e c p کرے گی election commission of پاکستان کا کام ہے یہ ان کا mandate ہے یہ اس کو دیکھیں اور اس کے بعد whatever the conclusions are پھر دیکھا جائے گا اچھا جب یہ case یہاں آیا اس کے بعد ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ pti نے اس case پہ اگر ہم کہیں کہ they drag their feet وہ factually غلط نہیں ہوگا انہوں نے پہلے یہ دیکھا ہم نے کہ dates ڈلواتے رہے اس کے بعد انہوں نے یہ اسلامباد high court چلے گئے کوئی stay order اسلامباد high court کا بڑا interesting ہے ناظرین اسلامباد high court میں یہ ڈھائی سال تین سال case ابھی ہم cover دلشاد صاحب سے بات کر رہے تھے جو کہ former secretary ایسی پی انہوں نے کہا جی دو ڈھائی سال تو اسلامباد high court اس پہ کچھ کیا ہی نہیں کوئی action نہیں نہیں لیا اور اکبر اس بابر والا یہ case تھا جو election commission سے وہاں گیا اس کے بعد کرتے کرتے اب ہم جہاں کھڑے ہیں جو interesting بات ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اثر آئی ہیں بہت کہ یہ party رہے گی حکومت میں نہیں رہے گی آپ کوئی جانے کے اثار تو نہیں نظر آتے کہ party جا رہی ہے لیکن یہ جو case ہے اس case کے حوالے سے بہت لوگ کہتے ہیں جی یہ case ہے اس case کے نتیجے میں جی اب آپ دیکھیں کہ پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا آفیس کے لوگ بھی تھے اور fbr کے لوگ بھی اس نے کچھ کام کیا نہیں کیا اور یہ کمیٹی آج کی نہیں چھے اٹھ مہینے کی بنی ہوئی تھی اس کے بعد یہ بات آئی دو چیزیں اہم ایک یہ کہ state bank of Pakistan کے بھی member تھے اس کمیٹی میں انہوں نے اپنا جو research اپنے اکاؤنٹس دائر کی election commission میں ان 18 accounts کا ذکر نہیں تھا دوسری بات یہ کہ جب party accounts ناظرین دیے جاتے ہیں election commission میں تو جو chairman ہوتے ہیں وہ verify کرتے ہیں کہ یہ جو اس میں information ہے یہ تمام میری نظر میں درست information ہے تو سوال یہ اٹھا کہ اگر present prime minister بنان خان صاحب نے یہ دستخط کی ہیں اور 18 accounts نہیں تھے وہاں تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو یہ سوال ہیں ناظرین جو لے کے ہم آئے ہیں آج اور بات ہم کریں اچھے افتخار دنانی صاحب اتنے دنوں کے بعد آپ آئے ہیں سٹوڈیو میں ناظرین افتخار دنانی صاحب کچھ فارمرلی فارٹا اور اب جو انٹیگریٹ ہو گیا ہے کے پی کے میں تو اس پر یہ کام کرتے رہے ہیں یہ special من ادھر تھے کر رہے تھے اب کیا اچھا کیا برا کیا ہوں تو خیر الیکشن ریزلٹ سے پتا چل گیا تو ان سے پوچھتے ہم کہ یہ کیا قصہ ہے کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اٹھارہ اکاؤنٹس سامنے آئے ہیں اور پرائیم منسٹر ریمان خان کے اس پر دستخط ہے تو اس کا what does this mean اور whatever it means آپ لوگ گھبرائے تھے آپ نے کہا جی ان کیامرا کریں کیوں ان کیامرا پروسیڈنگز کریں بسم اللہ رحمہ رحمہ پہلے تو ہم چلے جائیں گے سٹپ ون پہ جب آپ نے انٹرو کرا ہے انہوں نے جو ورڈ یوز کرتے ہیں فورن فنڈنگز یہ مینڈیٹ ہے فیڈل گورنمنٹ کے اسٹیبلش کرنا اور فورن فنڈنگز کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایجنسی سے یا کسی ملک سے پیسے لے رہے ہیں یہ حنیف جو فنڈنگ ہے جس میں پارٹی فنڈنگ آ جاتی ہے اس سے آگے آپ نیچے نہیں جا سکتے الیکشن کمیشن صرف آپ بتائے گا وہ فنڈ جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان جگہ سے آئے ہیں جو اپراب اپرائیٹ نہیں ہیں یہ ان کا لیول ہے یہ آپ جیجمنٹ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کوٹ میں جیجمنٹ بڑا کلیر نے ڈریکٹ کی ہے آپ کے جی تمام پارٹی کو examine کریں آس پارگرافی لکھا ہوا ہے اب الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ کیا ہے الیکشن کمیشن کا طریقہ کار کیا جو میں سکتے سکتے اوکرین اللیج فالسٹی of the certificates issued by the respondent under article 13 2 of the PPO is secondary fact ascertainable by competent court of law after the ECP gives its findings whether any prohibited funding has been received and collected by PTI prohibited funding نہیں prohibited к فالسٹی کمیشن کو کہا ایس کریں فالسٹی 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 پاٹی ایکٹ مینی فالسٹی فالسٹی اس وہ پہنگ اس فالسٹی ایس فالسٹی نیس نیس اس مینی کرونی ایجنسی سی مینی نیس گرمی دے رہی آگ فالسٹی فساد خیر کیا نا کیونکہ اس وقت تھا پینا ماں ان کو ڈوپتے کو ڈوپتے کو تنگے کا سہارا تھا کہ اس وقت کسی وقت صورت میں انہوں نے بتانا تھا کہ یہ بھی ہماری طرح ہی ہیں دورانی صاحب ایک باتا ہے ایک بات باتا ہے کہ یہ چیزیں ریلیونٹ ہیں یا یہ ریلیونٹ سوال ہے آج کہ الیکشن کمیشن کے سامنے اب سکروٹنی کمیٹی بنائی ہے نا بھاری بھر کم انہوں نے اس کے سامنے آپ پیش ہو کر یہ سب کلیریفائی کر دیں آپ نے ان کیمرہ کیوں مانگی دیکھیں نا یہ تو ڈیٹیلز ہیں یہ لوگی باتیں الیکشن کمیشن کے سامنے جو چیز ہے بڑا ضروری ہے ایک مرس پرسپشن کریٹ کیا گیا ہے عمران خان سب سے بڑا ریسیپینٹ ہے ڈونیشن کا پاکستان دس عرب رویہ لیتا ہے وہ شوکت خانہ وہ ٹھیک ہے اس میں کو نومڈیس قویسٹننگ دیں اچھا جی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پارٹی پہ ایک قویسٹن مارک ریس کر رہے ہیں پرسپشن کریٹ کی گیا سمپلیفائی کرتا ہوں ہمارے جو لیمیٹ لیابیلٹی کارپریشن جو یو ایس میں ریجسٹر ہے فارا ریجسٹر ہے یعنی کہ آپ کی ڈبل سکروٹینی ہے ایک جو آپ فنڈ ریس کر رہے ہیں یو ایس میں یو ایس گورنمنٹ کو آپ ریپورٹ کر رہے ہیں تمام پارٹیز جو پاکستان بینکس تو بینک آپ ٹرانسفر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بینک ٹو بینک ٹرانسفر ہو رہی ہے تو آپ جب کی ان کریں گے پی ٹی آئے تو میرے جتنے ڈونرز ہیں وہ ریکارڈ پہ آپ آ جائیں گے اچھا ابھی اس صورتحال میں میں آپ کو بتا رہا ہوں جی مجھے ایک منٹ دے دیں جیسے ہی دسمبر دو آزار سترہ میں ہمارا کیس کنکلوڈ ہوا جبکہ انہیں کہا کہ جی آپ ای سی پی جائیں پروفیٹڈ فنڈنگ پہ جو ایویڈنس سپریم کورٹ کو دیا گیا تھا وہی ایویڈنس اٹھا کے پندرہ والیوم چار سو سفر پر والیوم جو ہے ہم نے دے دیا جا کے ایسی پی کو دس ماہ وہ بیٹھے رہے اس کے پر ہم نے نہیں کہا ان کو دے وہ سٹنگ دیر فر ٹین منٹس اب یہ سمپل سی بات ہے کہ میرے ایک ٹریپل اے جو ہے سرٹیفائیڈ چارٹرڈ اکاؤنٹن بتا رہا ہے کہ جی یہ میرے پیسے ہیں یہ خرچہ ہوگا اور یہ ڈونرز ہے پھر آپ تو کہیں جی آپ تو کیمرے لگا کے پوری دنیا کو دکھائیں پروسیڈنگ آپ ان کیمرہ کیوں مانگ رہے تھے دیکھیں ہمارا ایک پرنسیپل پوزیشن ہے کہ ایک صاحب جو کے پارٹی جو آپ نے کہا فاؤنڈنگ ممبر اچھا ہی وزنٹ لکھا وہ جھوٹ بول رہے ہیں پبلک کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں فاؤنڈنگ ممبر اچھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے آ کے باہر سے کھڑے ہو کے کہا وہ تو کل کو پھر دوبارہ آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے کہ جی ان کے اخپاس فاؤنڈنگ آئی ابھی نام بھی کیا فاؤنڈنگ تو ان کا لفظ ورسز ایویڈنس ورسز ایویڈنس ورسز ایویڈنس ایویڈنس ہم نے دے دیا نہیں میرا مطلب کہنے نہیں میں سمجھ نہیں یہ کوشش یہ کریں دیکھیں نا بات اس وقت سیدھی یہ ہے کہ نہ تو ہم کوٹ آف لوہ ہیں نہ کچھ ہم ایک سمپل آپ سے بات کر رہے ہیں کہ جو آپ تمام بات کر رہے ہیں کہ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ تو اس صورت میں ایک اگر اکبر ایس بابر جو بھی بات کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کی خالی بات کا اس ایویڈنس سے زیادہ وزن ہے جو آپ دیں گے ایکزیکٹ دس ایویڈنس ورسز ایسے ہوتا تو نہیں ہے ایسی ہو رہا ہے نا جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کون کر رہا ہے اسے یعنی کہ کورٹ الیکشن کمیشن ان کی بات مانے گا اکبر ایس بابر گیا جب دھرنا ہو رہا تھا وہ گیا اس میں ایسی پی میں اس نے اپلیکشن ڈالی کوئی ایویڈنس نہیں تھا اس کے پاس انہوں نے پروسیڈ کر دیا الیکشن کمیشن نے اس کی اوپر ہمیں نوٹس ملتا ہے دو ہزار پندرہ میں جب دو ہزار پندرہ میں نوٹس ملتا ہے ہم نے اس سے کہا کہ اس کا لوکس ٹینڈ آئی کوئی نہیں ہو آپ کی جورسٹکشن یہ تو پیسٹ ان کلوز ٹرانزیکشن ہے کیونکہ پرسیجر یہ ہے جب ہر سال آپ نے آرڈیٹ سٹیٹمنٹ آف ایکاونٹ جمع کرانا ہے سپریم کورٹ کو نہیں پرسکتا تھا پاسٹ ان کلوز ٹرانزیکشن ہے میں بزارش چلنے نا جی ہم نے اسی تو بینڈیٹ کو میں چیلنج کیا تب ہی ہم نے ریکارڈ جمع کرانا ہے پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے ان کو کہ جی الیکشن کمیشن کو جب سمبل لوٹ کیا ہے وہ ہر سال جمع کرائیں گے آپ ایکاونٹ تو آپ کے الیکشن سمبل میں لے گا اس کا ملہ ہے دو ہزار تیرہ کے الیکشن گزٹ میں نوٹیفائیڈ ہے ہمارے ایکاونٹس اور یہاں پاسٹ ان کلوز ٹرانزیکشن ہم نے اس کو چیلنج کیا پھر جب سپریم کورٹ میں بتایا ہم نے وہی ایویڈنس جس پر انہوں نے ڈیسیجن دیا کہ یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے انہیں کہ پروہپٹیٹ فنڈنگ ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے آپ اسی پی چلے جائیں ان کا اتتا کنکلوسیو دیکھیں نا ایک بات بتائی گا اگر اتتا کنکلوسیو ہوتا اب سپریم کورٹ کا سپریم کورٹ نے جو ہم نے پڑھ کے کہا انہوں نے تو کہا آپ جائیں الیکشن کمیشن تو ظاہر ایک پروہپٹیٹ فنڈنگ کے لیے اب یہ دونوں جیفرنٹ چیزیں تھیں جو کہ ڈیفرنٹ کیسے سر فورن فنڈنگ is a different I have explained and پروہپٹیٹ فنڈنگ is a source which is defined in the political parties when defined in the یہ پروہپٹیٹ فنڈنگ اس میں آتا ہے اور اس کی جو پنشمنٹ ہے in case if they identify تو اب دیکھیں نا اب آپ کو تسلیت ہو نہیں جائے کیونکہ ہمیں تسلیت ہے ہم جب آخری دفعہ گئے ہیں اسکرورنی کمیٹی میں وہاں پہ ہوا کیا ہوا یہ کہ ہمارے ایک کانسل تھے جو کہ ابھی لا آفیسر بن گئے جو دوہزار پندرہ سے ہمارے کانسل میں صرف کنکلوس کرتا ہوں دوہزار پندرہ سے دوہزار سترہ تک کہ ہمارے کانسل تھے وہ لا آفیسر بن گئے قانون کے مطابق لا آفیسر جو ہے وہ پرائیویٹ پریکٹس کر سکتا ہے اس نے پچیس اکتوبر کو جا کے ڈیٹھ گھنٹہ آرگومنٹ کیا ڈیٹھ گھنٹہ آرگومنٹ کے بعد ان کو ایک لیٹر تھبایا گیا دس اکتوبر کا کہ جی کیونکہ آپ کبھی بن گئے ہیں کانسل سٹیٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہے آپ یہ کیس نہیں لڑ سکتے ہیں یہ تو بات ویسے منطق نہیں ہے اگر آپ سٹیٹ کانسل ہیں تو نہیں لیکن آپ پرائیویٹ پریکٹس کر سکتے ہیں آپ پرائیویٹ پریکٹس سو آن ٹوئنٹی فیفت آکٹوبر ہم نے ہمارا جتنا ریکارڈ ہے وہ سٹیٹڈ ہے تو آپ کا جو سکروٹنی کمیٹی کری اس میں جا رہے ہیں آپ کے کانسل کو بلکل جائیں گے اس میں کوئی راکیٹ سائنس نہیں بلکہ سمپل سا ہے آپ کے بس آرڈٹ سٹیٹمنٹ آپ نے صرف میچ کرنی ہے ان کیمرا آپ کو لگ رہا تھا کہ ان کیمرا آپ نے اسے مانگی کہ آپ کو لگتا ہے اکبر اس بابر کی باتوں سے دنیا ملائن کرے گا سر ملائن سوشل میڈیا دیجیٹل ورہل نہیں وہ تو آپ ان کیمرا سے تو پھر سوال اٹھتے ہیں کہ کیا آپ کو فکر ہے جب آپ کے آڈیٹیڈ ایکاونٹس ہم نے سپریم کورٹ کو بولا کہ ان کیمرا کرے بکوز اکبر اس بابر سپریم کورٹ اور انفرمیشن ابھی ادھر آپ تھرڈ پارٹی کو ایکسس دے رہے ہیں آپ جب تھرڈ پارٹی کو ایکسس دے رہے ہیں تو آپ نے یونید یور سوال سیکیورٹی لیکن اب مان گئے نا اب آپ تو اوپن کا آپ تو اوپن سکر تحریکی انصاف نے پریسیڈنس سیٹ کیا پروٹیکل فنڈنگ کا ٹھیک اور وہ ہم اس پر سٹینڈ کرتے ہیں وی آر دی موسٹ ٹرانسپرینٹ پارٹی یہ میں آپ کو دو چیزیں دکھا گئے یہ جو آخر کنکلوجن ہے جن کا فورن ایجنٹ ایجنٹس بھی جو ہے فورنرز ہیں یہ مارک سیگل وغیرہ یہ پیپلز پارٹی کے جی جی وہ پیپلز پارٹی کے وہ تو جیسے پینامہ پہ جب ہوتا تھا وہ پینامہ میں کہتے تھے جی آپ ذرا پی ٹی آئی سے پوچھ رہے ان کے کیا ہیں آپ بھی مجھے بتائیں کہ انہوں نے کبھی کہا ہے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کے لیے ہمارا بھی پٹیشن ادھر ہے اچھا یہ سب وہ تو آپ نے تو بھی دی ہے نا نہیں ہم نے پرانی کہی ہوئی ہے اچھا یہ ہے پی ایم ایل این کا پی ایم ایل این میں سرڈک چوٹ میرے خیال ہے آپ کا ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ ان کا بھی دیکھ لیں گے ناظرین کیس امپ نے سن لیا پی ٹی آئی کیس میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے ہماری طرف سے تو بس یہی سوال ہے کہ اگر سب چیز اتنی ٹھیک ٹھا گیا تو اوپن ہیرنگ ہونی چاہیے اور اب تو بھارہل ہوگی اوپن ہیرنگ اب یہ بڑا سوال ہے کہ کیا دسمبر پانچ تک کیونکہ جو لکھا ہوئے اوپر نوٹ ہم میں یہ پتا چلا ہے کہ جو نوٹ لکھا ہے اس میں یہ لکھا چیف الیکشن کمیشنر نے کہ to the extent that it is possible اس کو کیا جائے کنکلوڈ اب کیا سکلوٹنی کمیٹی کرتی ہے دسمبر پانچ تک کنکلوڈ یا نہیں جبکہ چیف الیکشن کمیشن کی ریٹائرمنٹ ہوتی وہ بڑا سوال ہے بھارہ لمائی تفسیہ جتنا ہی خدا حافظ پاکستان زندہ بات